احساس کے نام پر دھوکہ سکھر میں لالچ دے کر پیسے بٹوڑنے والے تین کارندے گرفتار کفالت پروگرام کی ایجنٹس کے خلاف کارروائیاں جاری ترسل آباد میں احساس پروگرام سے ملنے والی رقم سے کٹوٹھی کرنے والا ایجنٹ گرفتار لاہور میں بھی احساس پروگرام کیپ میں کرپشن کا انکشا لندی کوتل اور منچن آباد میں بھی احساس پروگرام میں پانچ سو روپے کٹوٹھی پر دو نوصر باز دھر لیے گئے بھارتی فوج کی ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر مزید اشتہال انگیزیاں چری کوٹ سیکٹر پر شہری عوادی کو نشانہ بنایا شکرگڑ سیکٹر پر فائرنگ چنی اوٹ میں شگر ملز مافیا نے کسانوں کو دربدر کر دیا لوگ ڈاؤن کے بہانے گنے کی ادائیگی سے انکار سندھ حکومت کا یونین کانسلز کو سینل کرنے کا فیصلہ واپس مختلف علاقوں میں شہریوں کی نقل و حرکت پر پابندی ہوگی پنجاب میں لوگ ڈاؤن میں توسی عمل درامت یقینی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا مریضوں کی صحتیابی کا سلسلہ بھی جاری پاکستان میں کرونا متاثرین کی تعداد پانچ ہزار سے زائد ہو گئی ایک ہزار چھبیس افراد نے محلق وارث کو مات بھی دی پوری دنیا کرونا کی ضد میں روس بھی لپیٹ میں آ گیا ایک ہی دن میں دو ہزار متاثرین سامنے آ گئے چین میں زندگی معمول پر آنے لگی وہاں میں گاڑیوں کی کمپنی نے پیداواری پلانٹ کھول دیا ملازمین کا بھی معاشی پہیا چلنے لگا ایران نے سیرالوجی ٹیسٹ کٹس تیار کر لی اب کرونا کے ہائی رس مریضوں کا بروقت آئین ہو سکے گا ہم تمام ڈاکٹرز کو سلام پیش کرتے ہیں ہاتھوں کو بھی سیکنڈ ڈاک واش کرنا ہے ہمیں مل کے کرونا کو ہرانا ہے ہم لوگوں کو اپنے گھر میں رہنا ہے تاکہ ہم کرونا وائرس کو حراس کی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے سانیٹائزر کا استعمال کرنا چاہیے زندگی کے واسطے یہی فاصلے یہی رابطے احتیاط کریں محفوظ رہیں اپنے آگاہی پیغامات سچ ٹی وی کو بھیجیں اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک مغربی اور بالا علاقوں میں مطلع جزی عبر آلود رہنے کا امکان ہے موسیقی